السلام علیکم میرے پیارے بہن بھائیوں کیسے ہیں آپ سب امید کرتے ہیں آپ سب بھی ٹھک ٹاک ہوں گے خریصے ہوں گے جاہاں رہے ہیں خوش رہے ہیں ہستے مسکراتے رہیں بلکل پھولوں کی طرح سب بہن بھائیوں سے ایک ہی چھوٹی سی ریکویسٹ کروں گی پریز سب ایشفاق ویلوگ چینل کو لائک کریں شیئر کریں بیل آئکے بٹن کو لازمی پریس کیا کریں تاکہ میری ہر آنالی ویڈیو میرے بہن بھائیوں تک لازمی پھول سکے اچھا جی ویلوگ کرتے ہیں سٹارٹ اور میں آپ کو دکھاتی ہوں آج ہم کیا کرنے والے لگے آپ کے ساتھ شیئر کرتے ہیں رات کے اتنی زیادہ بارش آئی پانی میں نے سارا صاف کیا اور یہ کرسی اتنی تیز ہوا چلنے سے اوپر سے چیر آکے نیچے گیرے گی شکر ہے ہم میں سے کوئی نہیں تھا ادھر کھڑا ورنہ کسی نہ کسی کے سر میں ضرور لگنی تھی ہے اور گرمی پھر سے ہونا شروع ہوگی ہے علاکہ رات کو بارش ہوئی ہے فاتھ دھوپ بہت زیادہ تیز نکلی ہوئی ہے ابھی میں ساری سیٹنگ وغیرہ کروں گی سفائی وغیرہ ساری کروں گی چلتے ہیں جی اندر آپ کا دکھاتی ہوں جیسے کہ میں نے اپنی پچھلی ویڈیو میں دکھایا تھے جی شادی کی تیاریاں ہو چکی ہیں شروع ہم جائیں گے جی امی اور کے گھر اس ٹیچی میں سے رات کو میں نے کپڑے نکالے تھے اور وہ بیگ میں نے تیار کر لیا ہے اس میں بچوں کے سارے پہننے والے کپڑے دکھاتی ہوں آپ کو اور یہ دیکھے جی سارے کپڑے میں نے اس میں ڈال لیا ہے گرمیوں کے بھی ہیں اور جو فینسی کپڑے تھے گھر میں وہ بھی ڈال لیا ہے ابھی تیاری کرنی ہے کیونکہ بچوں کے عید پر میں نے جوتے وغیرہ نہیں لیا تھے ابھی وہ بھی لینے کچھ کافی چیزیں رہتی ہیں جو ابھی لینے والی ہیں تو دیکھتے ہیں کیا کرتے ہیں وہ چلتے ہیں اندر کمرے میں دیکھیں جی شفاق پہ ابھی تک سوئے ہوئے ٹائم ہو چکا جی نو بچ کے پندرہ منٹ کیونکہ یہ اٹھیں گے تو میں تب ہی کام کروں گی اور ہی در بھائی بھی سوئے ہوئے کیچن وغیرہ میں نے سارا ساف کر لیا تھا برتن میں نے دھو کے رکھ دیا بچوں کو ناشتہ کروا کہ میں نے سکول بھی دیا تھا اب میں بناوں گی دوپیر کا کھانا اور جی تل میں نے بنایا تھا گلاب بھی تک ٹھک نہیں ہوا گلاب بہت زیادہ خراب ہو چکا ہے یہ بنایا تھا جی یالو چکن کے سالان تھا رہت کو بنایا اور یہ دودھ تھوڑا سا پڑا ہے اور یہ آٹھا گوندہ ہو پڑا ہے آٹھا پتہ نہیں کس طرح کا آیا ہے اس پر تتبہ بلکلی بلیک بلیک ساٹھا ہے اور جی بھائی آئے ہمیں لینے کے لیے میں اور بچے جائیں گے بھائی کے ساتھ شاید ہم ہفتے علی دن چلے جائیں بھائی کے ساتھ تو انشاءاللہ جی اللہ خیال کرے آپ سب بہن بھائیوں نے دعا کرنی ہے کہ خیر آفری اس سے سارے کام ہو جائیں ابھی میں ساری صفائی بغیرہ کروں گی یہاں سے پھر گیارہ بجے بچے آ جائیں گے اور پھر ساتھ میں ہی کھانا بناوں گی اور یہاں سے ساری چیزیں اٹھاؤں گی اٹھا کے سمحال کے جاؤں گی یہاں پر یہ چھوٹی چرپائی جو پڑی ہے یہ سوفے کے پیچھے لگاؤں گی ادھر اور یہاں سے جتنا بھی سمان پڑا اس سے سارا سیٹ اپ بنا کے جاؤں گی اس طریقے سے تاکہ جو بارش بغیرہ بھی آئے تو یہ چیزیں خراب نہ ہو کیونکہ جب میں گھر پہ ہوتی ہوں تو ساری چیزیں سمحال لیتی ہوں جب گھر پہ نہیں ہوں گی تو ایک ہفتہ تو لگی جائے گا مجھے تو پھر مشکل ہوگی اور باقی کی روٹین میں ادھر بھی جا کر امی اور کے گھر بھی جا کر ساری روٹین آپ کے ساتھ شیئر کرتی رہوں گی کیونکہ آپ لوگ سب میری فیملی ہیں اور فیملی کے ساتھ ہر بات شیئر کی جاتی ہے تو جی سب بھین بھائیوں نے میری ویڈیو کو پیس پورا مکمل میری ویڈیو کو دیکھا کریں اور ویڈیو کو لائک شیئر اور سسکرائب ضرور کیا کریں یہ آپ کی طرف سے پیار ہوتا ہے چک ہو گیا جی یہ ناشتہ دینے لگ دیمیش پاک کو کیونکہ ہم بچے چلے گئے تھے سب سے پہلے کر کے پھر یہ بھائی نے اور میں نے کیا اور آپ دے رہی ہیں شفاک کو بھائی نے اور میں نے بھی رسی لیئے تھے شفاک کے لیے رسی نکال رہی میں شربت لے لے کے تھگی ہوں میرا گلہ ٹھیک ہونے کا نام ہی لے رہا کسی بھی بہن بھائی کو پتا ہو گلہ بھی کیسے ٹھیک ہوگا کوئی دیسی نقصہ یا ٹوٹکہ وغیرہ ہو تو پلیس مجھے ضرور بتائیں کمنٹس کر کے ضرور مجھے ویڈیو میں بتائیں کہ میں کیا ایسا کروں جس سے میرا گلہ ٹھیک ہو جائے یہ جی لے کے جا رہی ہیں شفاک کے لیے وہ بھی چائے رس کھانے لگیں شفاک اٹھو یہ جی شفاک کے لیے چائے ناشتہ آگیا بچہ کو چھوڑ کے آئی تو مو دھوکے لیٹ گئے تھے اب کرنے لگے ناشتہ شفاک پہن پرہ منا اسلام دو کہ اللہ اسلام علیکم جہاں آنا ٹھیک 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 ہے اور ناشتہ کر رہا ہوں ہاں جی چائے رس کے ساتھ ناشتہ کرنے لگیں وہ ٹیم ہو چکا ہے جی دس کا پھر دیکھتے ہیں تو پیر میں کیا بناتے ہیں کیونکہ گلہ بہت زیادہ خراب ہو رہا ہے گلہ میں بہت زیادہ پین ہو رہا ہے بچے بھی آنے والے ہیں کیونکہ آج جمعہ کا دین ہے گیارہ بجے بچوں نے آ جانا ہے تو پھر ان کے لئے کھانا وغیرہ بناتے ہیں اور پھر آپ کے ساتھ روٹین شیئر کروں گے اور لیٹ تھی جا چکی ہے پھر سے کل بھی سارا دن لیٹ گئی ہوئی ہم بھی آج بھی پھر لیٹ چلے گئی دپیر کا کھانا کھانے لگیا ہے جی ہم بارہ بجے کیونکہ ہم نے ناشتہ کیا تھا ہلکا پھلکا سہ دو آجی لوگ اٹھا تو نان منگوائی میں نے بزار سے کیونکہ روٹی نہیں بن سکتا تھی یہ رات کی روٹی پڑی ہے اور یہ چار نان منگوائی میں نے بزار سے مومنہ آجا بیٹا مومنہ وہ لیٹ گئی ہے اور ہمیں لگیا بھوک ہم کھانا کھانے لگیا جس بن بھائی نے جی کھانا کھانا ہے وہ آ سکتے ہیں کھانا کرتے ہیں سٹارٹ آو بیٹا کھانا کھائیں یہ رات کا سالن تھا علو چکن کا تو اس کے ساتھ کھانا کھا رہے ہیں بچے بچے لائٹ ہماری اب آئی ہے اس لئے میں گھروں اب لگا رہی ہوں مومنہ کیمرہ سری پکڑنا بچے لائٹ ہوں مومنہ کو پکڑا ہے کیمرہ بچے لائٹ ہوں جانے لگی بچے لائٹ ہوں ابھی اس سے فری ہو کر میں برطن دھوں گی پرشان کھانا بگرہ بنام گی ساری ڈسٹنگ گیا کروں گی کمرے کی بچے لائٹ ہوں مہا 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 بچے لاahaha مہasm بچے لائٹ ہوں موسیقی